بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس میں اومر فرم کار ماسٹر جی ہاں تو آج کیسے وڈیو میں ہم بات کریں گے پروٹون ساگا نیو سیڈان کار جو کہ پاکستان کے اندر آ رہی ہے اس کے بارے میں ساگا ایک ملیشن کار ہے جو کہ انیس سو پچاسی سے ساگا کے اندر آ رہی ہے اور اس کے مختلف ویرینٹس آ رہے ہیں ملیشیا کے اندر اور اسی طرح سے آپ کو بتاتا چلوں جیسا کہ پاکستان کے اندر سوزوکی مہران آ رہی تھی اتنی دیر سے ویسے ہی یہ پروٹون ساگا ہے جو ملیشن برینڈ ہے ملیشن گورنمنٹ کا اپنا برینڈ ہے جو اپنی گاڑیاں وہاں پہ سیل کر رہے ہیں اور اب انہوں نے پاکستان کے اندر بھی اپنا پلانٹ جو ہے وہ لگا لیا اور وہ ادھر بھی اپنی گاڑیاں سیل کریں گے جس طرح مہران پاکستان کے اندر لوگوں کی پہلی گاڑی ہوتی ہے اسی طرح سے ساگا ہے جو کہ ملیشن کے اندر لوگوں کی پہلی گاڑی ہوتی یہ بات نہیں ہے کہ اس میں اندر فیچرز مہران کے جیسے بہت کم دیئے گئے ہیں اس کے اندر بہت اچھے فیچرز ہیں ائر بیگ ویرہ ہر چیز ہمیں ملتی ہے اینول سیلز کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں تو ساگا کے اٹھتیس ہزار ایک سال کے اندر دوزار انیس میں یونٹس بکے ہیں اور اسی طرح سے ہم مہران کی بات کریں تو اینولی ان کے چھتیس ہزار یونٹس بکے ہیں یہاں پر یہ بات ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ملیشیا کی عبادی پاکستان سے چھے گناہ کم ہے اور پھر بھی یہ گاڑی اتنی زیادہ سیل ہو رہی ہے وہاں پہ اسی طرح سے ساگا کم قیمت میں ہمیں زیادہ فیچرز دیتی ہے اور اس کی ملیشن میں جو سٹارٹنگ پرائس ہے وہ باتیس ہزار آرٹسو رنگرڈ ہے جو کہ پاکستانی تقریباً بارہ لاکھ پندرہ ہزار روپے منتے ہیں ساگا کا مطلب جو ہے اس کا مخفف یہ ہے سیفٹی اچیومنٹ گریٹنس اینڈ ابیلیٹی یہ چار ان کے مطلب ہیں پاکستان کے اندر جو ساگا کی ویرینڈ لانچ کیا جائے گا وہ تھرڈ جنریشن ہے جو کہ آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہی ہے یہ سیم گاڑی پاکستان کے اندر بھی لانچ کی جائے گی یہ ایک سب کمپیکٹ سیڈان کار ہوگی جو کہ ہونڈا سیٹی اور یاری سے چھوٹی ہے اسی طرح سے پاکستان کے اندر جو اس کے ایکسپیکٹڈ تین ویرینٹس ہیں ان کا بھی آپ کو بتایتا ہوں جو لانچ کیا جائیں گے سٹینڈرڈ مینول، سٹینڈرڈ آٹو اور پریمیم آٹو کے نام سے تین ویرینٹس جو ہیں وہ لانچ کیا جائیں گے ان میں یاد رکھیں کہ پریمیم کے اندر ہمیں تمام فیچرز دیے جائیں گے جو اس گاڑی میں ہمیں ملتے ہیں گاڑی کو سمپل بنایا گیا ہے لیکن اس کے اندر تمام فیچرز وہ ملتے ہیں جو کہ ہمیں ایک اچھی گاڑی کے اندر ملتے ہیں اس کے اندر ہمیں پندرہ انچ کے علای ریمز مل جائیں گے فرنٹ سائیڈ پہ ہمیں ہیلوجن ہیڈ لیمز مل جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آگے اور پیچھے والی سائیڈ پہ کروم کی تھوڑی سی لائننگ مل جائے گی اور لیک سپیس وغیرہ کی بات کی جائے تو لیک سپیس اس گاڑی کی اچھی ہوگی کیونکہ اس کا روم کافی کھلا بنایا گیا ہے اور جو پیچھے بوٹ سپیس ہے اس کو تھوڑا سا کم کر دیا گیا ہے یاریس کی ہم بات کریں تو اس کے اندر ہمیں پانسو لیٹر کے بوٹ سپیس کی کپیسٹی ہے ایسی طرح سے ہم اس کی بات کریں تو چار سو بیس لیٹر کی بوٹ کپیسٹی اس کے اندر موجود ہے ریئر لوک کی ہم بات کریں تو بیک سائیڈ سے یہ گاڑی مرسیڈیز کی کرنٹ جنریشن سے انسپائر لگتی ہے اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے ساگا کے اندر ہمیں ایک انجن آپشن ملے گی جو کہ بارہ سو ننانوے سی سی وی وی ٹی انجن ہوگا جو کہ ایٹی نائن ہوس پاور اور تقریباً ایک سو بیس نیوٹر میٹر کا ٹورپ پیدا کرتا ہے اور ملیشیا کی بات کی جائے تو یا اوورال ورل کی بات کی جائے تو وہاں پر یہ گاڑی تیرہ سو بتیس سی سی کے انجن کے ساتھ آتی ہے لیکن پاکستان کے اندر اس کو اس لیے کم رکھا گیا ہے کیونکہ تیرہ سو سی 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 سے جو نیچے والے انجن ہیں ان کا ٹیکسیز کم ہے تیرہ سو سی سی والے اوپر ہیں جو ان کو ٹیکسیز زیادہ دینے پڑتے ہیں اسی وجہ سے ٹیکس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان کے اندر اس کی ڈسپلیسمنٹ کو کم کیا ہے اسی طرح سے ان کا جو پلانٹ ہے وہ بن رہا ہے پاکستان کے اندر کراچی کے قریب اور باقی یہ بات کی جائے تو پہلے اس گاڑی کے جو امپورٹیڈ یونٹ ہے ان کو سیل کیا جائے گا بعد میں اس گاڑی کے جو ہے لوکلی میڈ یونٹس کو سیل کیا جائے گا یہ سی لیے کیا جائے گا کہ پاکستان کے اندر اس گاڑی کی مارکیٹ کا پتہ چلے گا گاڑی کے اندر ہمیں فور سپیڈ آٹو ٹرانسمیشن ملے گی اور گاڑی کے اندر ہمیں ایکو ڈرائیو اسسٹ کی اپشن بھی ملے گی جو کہ پیٹرول ایوریج کو کافی زیادہ بہتر بنائے گی ساگا کا جو انٹیئر ہے اس کے اندر ہمیں بلیک کلر ملے گا اور تھوڑی تھوڑی سلور ٹرم مل جائے گی کہیں کہیں جیسے کہ آپ کے ایسی وینٹس کے اندر آپ کے کنسول کے اندر ایسی کنسول کے اندر ایسی تمام ہمیں سلور ٹرم ملے گی اور باقی تمام انٹیئر بلیک کلر میں ہوگا ملٹی انفرمیشن کے ساتھ ہمیں سیون انچ کی ٹچ سکرین مل جائے گی اس گاڑی کے اندر ڈیجیٹل انفرمیشن ڈسپلی میٹر کے ساتھ ہمیں آر پی ایم میٹر اور اینالوگ ہمیں پیٹرول ایوریج وغیرہ تمام چیزیں مل جائیں گی ڈرائیور سیٹ ہائیڈ ایڈجسمنٹ بھی اس گاڑی کے اندر ہمیں سٹینڈرڈ ملے گی گاڑی کے اندر ہمیں چارڈ سپیکرز ملیں گے اور اسی طرح سے سٹیرنگ ویل کے اندر ہمیں تمام فیچرز دیے جائیں گے سیفٹی فیچرز کی بات کی جائے تو اس گاڑی کے اندر ہمیں دو ایئر بیکس ملیں گے ایک سٹیرنگ ویل کے اندر اور ایک جو ہے آپ کو پیسنجر سائٹ کے اوپر مل جائے گا اور اسی طرح سے ای بی ایس ای بی ڈی اور اور ریئر پارکنگ سینسر وغیرہ سٹینڈرڈ ہیں اسی طرح سے ہیل سٹارٹ اسسٹ وہیکل سٹیبلیٹی اسسٹ ٹریکشن کنٹرول اور بیک کیمرہ جیسی اوپشن ہمیں پریمیم ویرینٹ کے اندر ہی ملیں گی اور اسی طرح سے ساگہ کو اینکیف فور سٹار ریٹنگ بھی ملی ہے بات کی جائے اس گاڑی کے لانچ کی تو سپتمبر کے اند تک اس گاڑی کو لانچ کر دیا جائے پاکستان میں اگر یہ لوگ ڈاؤن زیادہ لمبا نہ گیا اور ڈالر کی پرائز اگر زیادہ نہ ہوئی تب اور اسی طرح سے الہاج گروپ کا جو نیٹورک ہے ان کی ڈیلر شپس وغیرہ ہیں وہ آل آور دا پاکستان پہلے سے ہی موجود ہیں اور ان کے اوپر ہی پروٹون ساگہ اور ایک سیونٹی جیسی پروٹون کی گاڑیاں سیل ہوں گی اور الہاج گروپ ڈیلر سیلیکشن اور ان کی ٹریننگ کے اوپر کام کر رہا ہے آج کل اب سب سے اہم سوال جو کہ پرائز کا آتا ہے تو اس گاڑی کی جو پرائز ہوگی وہ انیس لاکھ سے سٹارٹ ہوگی جو کہ تقریبا پاکستانی کلٹس سے بھی کم پرائز بنتی ہے اور وہ پریمیم ویرینٹ جو اس کا ہے وہ تقریبا چوبیس لاکھ تک جائے گا جو کہ یاریس اور ہونڈا سیٹی کے بیس ویرینٹ کے تقریبا ہے اس کا انٹری لیول جو ویرینٹ ہے وہ کلٹس پیکانٹو اور سویفٹ کے ساتھ بھی کمپیٹ کرے گا جو لوگ اس گاڑی کی طرف جائیں گے وہ اس کی طرف جائیں گے کیونکہ یہ ایک سیڈان کار ہے اور ایک ان سے اچھی لک میں گاڑی آئے گی ایک نیو لوگ آئے گی پاکستان کے اندر تو لوگ زیادہ اس کو پریفر کریں گے انٹری لیول کی گاڑیاں پاکستان کے اندر کافی زیادہ آ رہی ہیں جیسے کہ ایم جی موٹرز آ رہے ہیں پروٹون آ رہے ہیں اسی طرح سے بیک موٹرز اپنی گاڑیوں لے کے آ رہے ہیں کافی زیادہ آپشنز پاکستان کے اندر کسٹمر کو کافی زیادہ آپشنز مل جائیں گی کہ وہ کس گاڑی کی طرف جانا چاہتا ہے ہیش بیک کی طرف جانا چاہتا ہے یا سیڈان کار کی طرف جانا چاہتا ہے میرے اندازے کے مطابق تو یہی ہے کہ پاکستان میں جو کسٹمر ہے وہ سیڈان کے کار کی طرف ہی جائیں گے کیونکہ ان کو ایک دگی والی گاڑی مل جائے گی نہ کہ ایک دگی ہے بغیر ہو اور چھوٹی گاڑی ہو اور ایک اور بات کہ یہ دونوں گاڑیاں پروٹون ایک سیونٹی اور پروٹون ساگا پاکستان کے اندر ایک ساتھ ہی لانچ کی جائیں گی ساری کی ساری کمپنیاں جو بھی پاکستان کے اندر آ رہی ہیں ان کی انڈ بات یہاں ہی ختم ہوگی کہ وہ کتنے کم پرائز کے اندر کتنے اچھے فیچرز اور کتنی اچھی گاڑی پاکستان کے اندر لانچ کریں گے ملیشیا کے اندر اس گاڑی کو کافی زیادہ پسند کیا جا رہا ہے کافی لوگ اس گاڑی کو خریدتے ہیں اگر کوئی بھائی ملیشیا کے اندر رہتے ہیں یا کسی بھائی نے ملیشیا کے اندر اس گاڑی کو ڈرائیو کیا تو اپنے ریویوز نیچے ضرور لیس لیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو پڑھ سکیں اور آپ اپنے ریویوز بھی ضرور دیجئے گا اس گاڑی کے پاکستان کے اندر پرائس کیا ہونی چاہیے اور کون سے فیچرز اس گاڑی میں ہمیں ملنے چاہیے اس پرائس ٹریک کے اندر گاڑی میں ہمیں فیچرز بھی اچھے مل رہے ہیں گاڑی کی لوکس بھی اچھی ہیں سمپل ہے لیکن پیاری گاڑی بنائی گئی ہے فونٹ اور بیک دونوں ہی پیارے لگتے ہیں گاڑی کے اس کے انٹیر بھی کافی زیادہ سمپل ہے لیکن پیارا بنایا گیا ہے اگر بندہ اس کو دیکھے تو کافی اچھا اور گوڈ لکنگ انٹیریر لگتا ہے اسی طرح سے ہم ان کی دوسری گاڑی جو پاکستان کے اندر لانچ کی جائے گی وہ ایک سیونٹی ہے وہ سیم گاڑی ہے جو وزیر آدم پاکستان عمران خان کو ملیشن وزیر آدم نے گفٹ کی ہوئی ہے وہ گاڑی بھی پاکستان کے اندر لانچ کی جائے گی اسی گاڑی کے ساتھ اس کا بھی میں نے ریویو کیا ہوگا ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آئی بٹن کے اندر بھی لگا دوں گا اس کا ریویو بھی آپ ضرور دیکھئے گا اس کے اندر بھی ہمیں بہت اچھے اچھے فیچرز مل جاتے ہیں جو کہ اس گاڑی کو بھی بہت ہی بہتر بناتے ہیں ایک اور فیچر جو کہ ہمیں پروٹون ایسسٹن کے نام سے ان گاڑیوں میں ملے گا یعنی ہم اس گاڑی کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں اپنا میڈیا وغیرہ اس کے ساتھ کنٹرول کر سکتے ہیں ہم گاڑی کے اندر بیٹھ کے اس کو پروٹون بولیں گے جیسا کہ گوگل ایسسٹن وغیرہ کام کرتے ہیں ویسے ہی یہ سسٹم بھی کام کرے گا ہم اس کو پروٹون بولیں گے وہ ہم سے بات کرے گا اس کے ساتھ ہم اپنا ملٹی میڈیا وغیرہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم بات بھی کر سکتے ہیں جو کہ بوریت کو دور کرنے میں اکیلے اگر بندہ سفر کر رہا ہو تو بوریت کو دور کرنے میں کافی اچھا کردار پیش کرے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ پریمیم ویڈینٹ تک جتنے بھی اس گاڑی کے ویڈینٹس لانچ کیا جائیں گے ان میں ہمیں ایسی جو ہے وہ مینول ہی دیا جائے گا پروٹون ساگا کے اندر باقی تمام فیچرز ہمیں ملیں گے ان گاڑیوں میں اور امید ہے کہ یہ گاڑی بھی اچھا پرفارم کرے گی پاکستان کے اندر کیونکہ یہ پہلے بھی ایک ملک میں بہت زیادہ گاڑی چل چکی ہے ایک نہیں بلکہ کافی زیادہ ملکوں میں یہ گاڑی چل چکی ہے اس گاڑی کی پرفارمس کافی اچھی ہے اس کو کافی اوارڈ بغیرہ بھی مل چکے ہیں اب یہ سمپل ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس گاڑی کو سپورٹ کرنا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار یہ گا مجھے ضرور نیچے کمنٹ بوکس میں کیجئے گا آج کی ویڈیو ہم بس اتنا ہی میں حاضر ہوں گا ایک بہتر اچھی ویڈیو کے ساتھ دس ایز میعا عمر سائننگ آف سٹے ٹونڈ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات